موسیقی سوریلی آواز اور منفرد انداز رکھنے والی نازیہ حسن کو مدہ آج ان کی پچپنوی سالگرہ پر یاد کر رہے ہیں لاکھوں دلوں کو چرانے والی پاپ موسیقی کی ملکہ نے جو گایا خوب گایا تین اپریل 1965 کو کراچی میں پیدا ہونے والی نازیہ حسن نے موسیقی سے ایسی دوستی نبھائی کے دنیا نے دیکھی انہوں نے پی ٹی وی کے پروگرام سنگ سنگ چلے سے موسیقی کے سفر کا آگاز کیا جو کبھی نہ رکا اسی کی دہائی میں آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے گیت نے ان کو شہرت دی اس گیت کے لیے انہیں بھارت کے سب سے بڑے فلمی ایوارڈ فلم فیر سے نواز آگیا اور وہ یہ ایوارڈ پانے والی پہلی پاکستانی بڑھی آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو پات بن جائے اہاں پات بن جائے میں حصہ ہوں پریشتہ نہیں در ہے بہک نہ جاؤں کہیں تنہا دلہ سمپھلے گا در بنائے لڑکے گا آپ سا کہاں ہے دل آپ کو ہی پائے اس کے بعد ان کے ایلبیم ڈسکو دیوانی کی دنیا بھر میں چھے کھڑوڑ کوپیاں فروغ تھو محض دس پر اس کی عمر میں ہی پاپ گلوکاری کا آگاز کرنے والی نازیہ حسن کے متعدد گانے موسیقی پسند کرنے والوں میں مشہور ہوئے پاکستانی پاپ سنگر کی شادی کاروباری شخصیت مرزا اشتیاب ویکس سے ہوئی لیکن یہ تعلق کامیاب نہ ہو سکا نازیہ کی موت سے دس روز پہلے دونوں میں طلاق ہو گئی تیرہ اگلز دو ہزار کو پینتے سالہ نازیہ حسن اس دنیا سے رخصد ہو گئی ان کی موت کی وجہ فیپڑوں کا کینسر بنا نازیہ حسن کو پرائیڈ آف پرفارمنس کا عزاز بھی ملا انہیں بیسٹ فیمیر پلیویک سنگر ایوارڈ اور پندرہ گول ڈک سمیر متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا نازیہ حسن اقوام متعدد کی ثقافتی سفیر بھی رہی علشبہ سمیر سی ونٹین نیوز کراچی موسیقی